نہیں میرا انڈیا جانے کا منح ہے میرا دل کرتا ہے ممبائی پھرنے کو ٹھیک ہے سپیشلی وہاں کا سٹریٹ فوڈ جو ہے وہاں کے وہ جو پلیٹرز ہیں اور وہ ایچ این ایب ریٹنگ وہ بہت مزک ہے یہ دکھائیں میرے جرنیلوں کو دوزار کرمانے والا جوتا نہیں خرید سکتا اگر دشمنی انتہا کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں ایٹم ہے نا آپ کے پاس ہمیں ظلیل مت کریں ہم پر گرا دیں اس سے زیادہ میں کیا کیا سکتا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کفار مسلمان ہی ہوتا پہلے اس کو دعوت دے اگر نہیں ہوتا تو دلوار لے کے نکل پیس کہاں سے لائیں ہم آپ روزانت یہ تیس روپے کا مائل کے لیے کو اٹھا گیا جاتی انڈیا ہم چاہتا کدھر چلا گیا ہو ہم دنیا کے فیب لارجسٹر نہیں انڈیا کہاں چلا گیا ہم سے آگے چلا گیا کہاں چلا گیا اس کا روپیان دیں گے آپ بھی چلی جائیں آپ کو انڈیا والے کنے پیسے دیتے ہیں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے اس لئے ہم ہندوستان کے کسی صورت میں برداشت نہیں کریں ہم اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے ہندوستان کو توڑیں گے تو سر اس کا حال تو کچھ بھی نہیں ہے نا توڑے گے ہندوستان بنے گا کشمیر بازے گا ہندوستان ٹوٹے گا اس کا حال یہ نمسکار دوستو ہماری چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج آپ کے لئے لائے ہیں بہت اچھی ویڈیو جو کہ پاکستان کا ہے ویڈیو جو کہ ادھر کی لڑکی لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے بھارت دیش کے بارے میں اور آنے کے لئے کیا کیا بولتی ہیں آپ ہی اس ویڈیو میں دیکھو گئے اور بھی انٹرویو ہے پاکستانیوں کا کیا کیا بولتے ہیں بھائی ان کا ویڈیو تو فنی ہوتا ہے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ آپ ویڈیو کے انتر تک بنے رہیے اور ویڈیو ہم امید کرتے ہیں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا دوستو دوستو ویڈیو کو شیئر کر دینا لائک کر دینا کمیٹ پر اپنی رائے دینا اور چینل سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن پر اس کر لینا تاکہ اچھے اچھے ویڈیو ایسے ہی ہم آپ کے لئے منورنجن کے لئے لاتے رہے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میرا انڈیا جانے کا من ہے میرا دل کرتا ہے مومبائی پھیرنے کو ٹھیک ہے سپیشلی وہاں کا سٹریٹ فوڈ جو ہے وہاں کے وہ جو پلیٹرز ہیں اور وہی چھنے اور بہت مزیک ہے سپیشلی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں دل کرتا کھانے کا ساتھا دل کرتا ہے ویڈیو نہیں مل رہے کیا کہیں گے لیاس اس وقت آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں دے دنا چاہیے ہمیں ویڈیو اور موش آلزن کے اندر اندر انہیں باتا کتنے کی بل رہی ہے ایک روپے اگر انڈین میں مل سکتے تو پھر چل کے کھا لینی چاہیے یہاں پہ تو ایک روپے میں اب ٹوفی بھی نہیں ملتی ہے کتنا ڈیلیشیس کھانے آگے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ تو اس طرح کیک تھالی بھی ہزار سے ہزار میں تو پھر بھی اتنی نہیں آئیں گے ڈیشیس جتنی اس میں آگئی ہیں یہ دکھائیں میرے جرنیلوں کو دو ہزار کرمانے والا چوتہ نہیں خرید سکتا دو ہزار کرمانے والا تو آپ مجھے بتائیں جو پچیس زار بائیس زار لے رہا ہے اس کی کیا حالت ہے اور جس بچارے کی نوکری نہیں لگ رہی اس کی کیا حالت ہے وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا کتنے لوگ انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں ہاتھ بلند کرو ہمیں کیا ملے گا آپ دیکھیں جی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا جواب آئے ہمیں کیا ملے گا بتاؤ انہیں میں ہم جواب یہ کہہ رہے نا کہ ہمیں کیا ملے ہیں دماغ کی کمی ہے آج اگر ہم خود ٹھیک ہوتے تو آج یہ حال بھی نہ ہوتا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے اگر دشمنی انتحاقی ہے تو میں یہ کہتا ہوں ایٹم ہے نا آپ کے پاس ہمیں زلیل مت کریں ہم پر گرا دیں اس سے زیادہ میں کیا کیا سا بہت یہ آڈینس بہت خوش ہو رہی ہے آپ نے سب کو جگانے کی کوشش کی ہے انڈین کہتے ہیں ہم نے پاکستانیوں کو دو سو سال پیچھے چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا یہ ہماری خود کی کمی ہے تو چھوڑ دیا ہے نا مہم ٹھیک ہے ہمارا ملک کمزور ہے کنوں نے کیا کنانوں نے کیا ہماری حکومت نے کیا ہمارے لوگوں نے کیا ٹھیک ہے ہمارے لوگ ٹھیک ہوں گے تو ہمارا ملک سب سے سٹرگ ہے ایک دن کن کو روٹی نہیں ملتی ہے غزوہ ہند کریں گے اچھا پوچھ لیتے ہیں غجوہ ہند کرو گے غجوہ ہند کرو گے نہیں کریں گے روٹی نہیں ملی روٹی کے لئے وہ تانگ گیا وہ خود کو پھانسی لگا رہے ہیں یہاں پہ تو یہ غجوہ ہند کہاں سے کریں وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا وہ غجوہ ہند کے لئے نکلیں گے ہمیں فقر ہے کہ ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ اس بات پہ بھی فقر ہے کہ ہمارا دشمن طاقتوار ہے ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں ہمیں اس بات پہ بھی فقر ہے ہاں میدان لگے گا لڑ بھی لیں گے جب میدان نہیں ہے تو آؤ گلے لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے سب سے قابل ترین شخص اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پاکستان سے باہر جائیں اور وہاں دیکھیں پاکستانی ہوگا اور پاکستان میں سب سے نلائک پاکستانی ہوگا وجہ وہی ہے ہائن نہیں ہے اس ملک میں افغان کی جنگوں میں حصہ لیا اور افغانیوں کو مان کے ڈولر آیا میں وہی بات کر رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں آپ اس کا دی اینڈ دیکھیں نہ جائیں ہمیں وہ ناجائز پیسہ نہیں چاہیے بلکل نہیں چاہیے لیکن ابھی جو ہو رہے ہیں آپ کو بتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے کیا ہے ایک صحافی ہے آپ ذرا دیکھئے اس کے پیچھے اسرائیل ہے میرے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پیس ہونا چاہیے خطے میں وہ کیوں ہم کافروں کے پیس ہو لے کر آئے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے کہ پیس کہاں سے آئے گا اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی کفار مسلمان ہی ہوتا پہلے اس کو دعوت دے اگر نہیں ہوتا تو تلوار لے کے نکل پیس کہاں سے لائے اسلام نے کبھی کہا ہے کہ آپ گھنڈا گردی کرو یا آپ لوگ جو ہے وہ پیس کو بھنگ کرو کبھی اسلام نے بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے دم پر اسلام پھیلے تھا بتائیں آپ اون تا کیمرہ بتائیں نہیں میں آپ اون تا کیمرہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اپنے پیس کا اخلاق کا درست دیا آپ لوگ پتہ نہیں اوہد میں کیوں شریک ہوئے تلوار کے دم پر جب جانگ شریط آپ گزوہ بدر کے تلوار سے ہوئے ایسے تو نہیں انہوں نے کہا سنیں ایسے تو نہیں سنیں ایسے نہیں انہوں نے بندوں کو سلام میں یہ ہے کہ سلام میں جبر نہیں ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے اس لئے ہم ہندوستان کے کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے ہندوستان کو توڑیں گے تو سر اس کا حال تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نہیں ہے توڑے گے ہم نہیں ہوا ہم نہیں ہوا ہم نہیں ہوا ہم نہیں ہوا کشمیر بزے گا ہندوستان ٹوٹے گا اس کا حال یہ ہے کیا جو آپ اس لئے کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں جیسے آپ بگیر ٹوپٹے کے ترے کھڑی ہیں آپ برداشت نہیں کرتے اچھا ہاں جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ سر پہ ٹوپٹے نے سر پہ رکھیں آپ تم ترقی کی بات کریں آپ جیسی لیورپ پسند ہی نہیں کرتی تو آپ بھی تو ٹوپی پہنے یہ کرتی ہے آپ بھی تو ٹوپی پہنے اور میرے پاس اتنی ساری ٹوپیاں ہیں تو میرے پاس بھی تو ٹوپٹہ ہے تو سر پہ رکھیں تو کیا میرے سر پہ ٹوپٹہ کرنے سے آپ کی قوم پڑھیں گی آپ نے افغانستان کی بات کی آپ کو جواب دیا ہے کیا جواب دیا ہے یہ نظام نہیں ہے کہ کوئی بھی آکھے کہ بیس روپے کا مائی تو آپ خانستان کو کوئی سیپٹ بھی تو نہیں کرنا ہے آپ کو انڈیا پسند ہے تو آپ انڈیا جائیں میں انڈیا کی نہیں بات کریں میں پاکستان کی بات کریں آپ روزانت یہ تیس روپے کا مائی کے لیے کے اٹھا کے آ جاتی انڈیا ہم سے آگے کدھر چلا گیا ہو ہم دنیا کی فیم لارجسٹک نہیں انڈیا کہاں چلا گیا آپ کو انڈیا والے کنے پیسے دیتے ہیں مجھے ایک روپے آنی دیتے ہیں میں پاکستانی ٹوپک کر رہا ہوں کدھر پاکستانی ٹوپک کر رہا ہوں سمجھو ٹوپک کو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کوئی بہت سمجھدار ہے اگر کوئی بہت زیادہ قابل بھی ہے تو وہ جس جو بندہ صرف گائے کو گائے کو ماتا سمجھتا ہے خدا سمجھتا ہے تو وہ کتنا شعور والا ہوگا ٹھیک ہے اور ہماری کنڈری میں میں سمجھتا ہوں انڈیا سے ہم کہیں اچھے ہیں میں کبھی موقع ملا اس ملک سے نکلنے کا تو کبھی اس ملک کے اندر اپنی قبر بھی نہیں بننے دیں اتنی پریشان کیوں ہیں یہ لیں یہ لیں بات ہی ختم انہوں نے کہا کہ میں اس ملک میں اپنی قبر بھی نہیں بنواؤں گا اتنی پریشان ہیں انڈیا نہیں جا سکتے اور کا ملک ہوگئے انڈیا میں جو مرجی دے ہمارا ضمیرہ بھی مرا نہیں کہ ہم انڈیا جائیں لیکن دوسری تو کر سکتے ہیں نہیں دوسری کیوں کر نہیں ہے ہمارا اپنا کنٹرول ہو ہم نے کیوں کبھی بھی مسلمان دوسر نہیں ہو سکتا اس لیے افغانستان نے ہم سے بہت آگئے انڈیا سے بہت آگئے میں یہ کرپشن نہیں ہے پاکستان غلام تھا اور پاکستان بننے کے بعد بھی یہ غلام ہی ہیں اور یہ غلام ہی رہیں گے انقلاب نہیں آئے گا انقلاب نہیں آئے گا کہ انڈیا نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہمارے حکمران آج بھی برے تھے کل بھی برے ہی ہوں گے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں لیکن یار دیکھو جو قوم جو قوم اپنے قائد کو مار سکتی ہے زہر کا ٹیکہ لگا کے ہمیں مت کریں اگر آپ کو تکلیف ہوتی تو آپ اس ٹیم اسلامی برکے میں کھڑی ہوتی نہ کہ یہ جو تماشا لگا لیکن یہاں پہ بین تو نہیں ہے نا بین تو نہیں ہے نا میں پہنتی بھی ہوں میں پہنتی بھی ہوں لیکن انہوں نے تو بین کرتے ہیں یہ کس طرح کا مسلمان ہے آپ لوگوں کا کام نہیں کیا ہم فیڈ میں کام نہیں کر سکتے ہم پاکستانی نہیں ہیں ہمیں رائٹس نہیں ہیں ہم اتنا پڑے لکھے ہیں لاکھوں کی ڈگریان لی ہیں ہم کام نہ کریں ان کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھ جائیں آپ کو نماز آتی ہے مجھے آتی ہے پڑھتی بھی ہوں آپ پوری نماز آپ چھٹا کلمہ سنا دیں میں سنا دیں تو آپ سنا دیں میں آپ کو کیوں نماز سنا ہوں آپ مجھے چھٹا کلمہ سنا دیں میں سنا دوں پہلے آپ آپ چھٹا کلمہ سنا دیں میں سب کے سامنے سنا دیں چھٹا کلمہ سنا دیں پہلے آپ پوری نماز سنا دیں بھائی میں پورے دنیا میں سنا دوں گی یہ بتاؤ چھٹا کلمہ سنا دیں چھٹا کلمہ مجھے آتا ہے بھائی تجھے آتا ہے میں چیلنج کرتی ہوں کیوں چیلنج کرتی ہوں چھٹا کلمہ آتے ہیں ایمان کے صفتے سنو چلو اتنے اسلامی بندے اسلام کی کتنی صفتے ہیں دیکھیں سیکھنے میں انسان کو وہ کتنی صفتے ہیں انسان سیکھے گا جتنا انسان سیکھے گا اتنا ہے ایمان کے صفتے کتنی بڑھتی ہے ایمان کے صفتے بتا دو مسلمان ہو نا میری بات سنے دیکھو ہمیں پرکے کہا پیچھے ہٹو سارے پیچھے ہٹو تاکہ ہماری عورتیں بھی کبر کرنے جب دیکھیں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورت چلتی پھرتی یہ شیطان کا ایک پندہ ہے تو یہ آپ نظر خود چاہے کر لیں یہ اتنے بندے اکٹھی ہوئے یہ خبروں کی بچہ سے نہیں آپ خود ہی درشتگرد ہیں باقی لوگ تو بولیں گے ایسے ٹیم آپ درشتگرد سے کم نہیں نظر آرہی کیسے یہ پڑتا ہے یہ کون کہتا ہے پڑتا ہے سلامی برکہ میری الحمدللہ سسٹر کو ہے بہت سختیوں سے بہت کریں یہاں پر تو اگر سسٹر یا بیٹی باپ کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے تو پتہ نہیں لگتا یہ عاشق ہے کہ مشوق ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے آپ خود دیکھ لیں نا آپ کے حالت بھی وہی ہے تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ویڈیو کے انتظر تک بنے رہے ہوں گا اگر بنے رہے ہوں گے تو آپ کو بہت بہت دھنی بات دوستو دیکھ لیے پاکستانی بھائی کا ویڈیو جو آپ کا کیا رہا ہے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کوئی کوئی اچھے اچھے پڑھے لکھے جو رہتے ہیں دوستو وہ اچھا ہی بولتے ہیں نہیں تو وہ ایسے تو سو میں پچاسی ایسی لوگ بھی ایسے اُلٹا سیدھا بولتے ہیں اور اُدھر کی لڑکی لوگ تو سوچتے ہیں کہ میں بھارت جاؤں ہوں سامنے ہی ہے آپ کے کھانے پینے کا موبائل میں دیکھتا ہوں تو انہی میں دل کرتا کھا لیں کیا حالات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اور ان کا ہنکار نہیں جاتا ہے دوستو آپ اس پہ کیا بولنا چاہتے ہیں دوستو آپ کمنٹ میں اپنی رائے رکھے ہو چاہیے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کر لیں تاکہ اچھے اچھی ویڈیو ہم نہیں نہیں آپ کے لئے ڈیلی ایسے ہی لاتے رہیں چلیے ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت جائے شریرام رادے رادے